شاید ہم ان الفاظ کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے سے بھی قاسر ہیں شاید ہمیں اندازہ نہیں کہ ان الفاظ کی کیا قدر و قیمت ہے لیکن ان الفاظ کی قدر و قیمت کا اندازہ اس گوڑھے باپ کو ضرور ہوگا جو اپنے بڑھاپے کے سہارے ہجرت کے دوران قربان کر آیا تھا اس نوجوان کو ضرور ہوگا جو پاکستان اور پاکستان بننے کے لیے جتنی بھی تحریر چلی ان میں نعرے لگانے پہ گرفتار ہوا اس پہ مظالم ڈھائے گئے لیکن اس نے اپنا نعرہ وہی رکھا جو آج آپ لگاتے ہیں یعنی پاکستان اس ماں کو اس آزادی کی قدر و قیمت کا اندازہ ضرور ہوگا جس نے آزادی کے نام پر مرمٹنے سے پہلے آخری بار اپنے لخت جگر کو لیکھا تھا اور ان بچوں کو ہوگا آج بھی بہت سارے بچے صاف کے اسادزہ کے اس سبزہ زار میں موجود ہیں چوہتر سال پہلے وہ بچے جو ہجرت کر کے پاکستان آئے جنہوں نے پاکستان بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان بچوں کو شاید اس دن کی اہمیت کا اندازہ ضرور ہو آج جب ہم یعنی آزادی بنا رہے ہیں تو ہم نارے تو لگا ہی رہے ہیں لیکن آج ایک خاص دن ہے اس مناسبت سے یہ پروگرام ترتیب لیا گیا ہے آج کے دن ہمیں اپنے قومی جوش و جذبے کو اور ترودازہ کرنا ہے اور ترودازہ کرنے کا ایک طریقہ ملی نغمے ہیں آپ آج کراچی انورسٹی میوزک سوسائٹی کے تیار کردہ کچھ ملی نغمے بھی سنیں گے کچھ تقاریر ہیں ان تقاریر جو وہ تقاریر ہیں جو کہ کراچی انورسٹی ڈیبیٹ ان ڈسکشن سوسائٹی کے طلبہ و طالبات نے تیار کی ہیں ایک بڑی خاص داستان داستان گوئی ایک ایسا میڈیم اف ایکسپریشن ہے جو کہ ہم شاید گھول بیٹھے ہیں آج کراچی انورسٹی ڈیبیٹ ان ڈسکشن اور آرٹس ان کلچر سوسائٹی کے طالبے علموں نے مل کے ایک داستان گوئی کا سیشن تیار کیا ہے ہم وہ داستان گوئی دیکھیں گے اور ایک داستان سنیں گے ٹھیٹر اور ڈراما ایکسپریشن کا ایک بہت بڑا میڈیم ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی انورسٹی کی وہ ٹیم جو پچھلے سے پچھلے سال نیشنل ڈراما میں فاتح قلار پائی اب اس میں سے کئی سوڈنٹس پاس آؤٹ ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے آج آزادی کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ڈراما تیار کیا آپ کو ڈراما دیکھیں گے اس کے علاوہ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے آپ کا انتہان لینے کے لیے نہیں دس سوالوں پر مشتمل ایک قویز ہے جو کہ ہمارے طالبیل پاکستان قویز سوسائیٹی کے سیکٹری جنرل وہ پیش کریں گے اور آپ یاد کریں گے وہ زمانہ کہ جب ٹیلیویزن پہ نیلام گھر جیسے پروگرام ہوا کرتے تھے جس کو دیکھ کے ایک گھنٹے کے بعد آپ اپنی معلومات میں یہ کہہ سکتے تھے کہ اضافہ ہوا آپ انشاءاللہ صرف دس سوالوں میں یہ محسوس کریں گے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا اسی طرح کے پروگرامز ہیں اس کے علاوہ کیک کٹنگ سریمنی وائس چانسٹر اپنے دست مبارک سے جشن آزادی کی تقریبات کا کیک سٹیج پہ کٹنگے ویسے تو تمام لوگ شامل ہوتے ہیں ایک بھی ایک کٹنگ سریمنی میں وائس چانسٹر کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے لیکن اسو پیس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے اس سٹیج پہ ایک کٹنگ کا انتظام کیا ہے تاکہ ہم ایک ذمہ دار شہری ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کا بھی ثبوت دے سکتے ہیں تاکہ ہونے کا بھی ثبوت دے سکتے ہیں